گرو مندر سے سیدھا جا کر الٹے ہاتھ مڑ لو گرو مندر سے پہلے ہی رک جانا گرو مندر کے بعد والے پمپ پر آ جاؤ کراچی میں یہ سب سننا کوئی نئی یا انوکھی بات نہیں ہے کراچی میں گرو مندر کے علاقے کا نام تو سب ہی جانتے ہیں اور وہاں کام کے غرصے بھی جاتے رہتے ہیں لیکن یہی بہدور یار جنگ روڈ پر موجود گرو مندر کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں میرا گرو مندر کے علاقے جانے اور وہاں مندر دیکھنے کا اتفاق دوہزار بارہ میں ہوا دوہزار بارہ میں میں کراچی کے دینیوز اخبار کے لیے کام کر رہی تھی اور ایک دن خبر ڈھونڈنے کی غرص سے کئی فون گھمائے اور کچھ نہ ملنے پر انسانی حقوق کمیشن کے اس وقت کے رکن امرنات موٹو مل سے بات ہو گئی امرنات صاحب نے بتایا کہ وہ کراچی کے مندروں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور گرو مندر جانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس پر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ گرو مندر کے علاقے میں مندر کہاں ہیں اب اس بارے میں میری معلومات کم تھی لیکن وہ جگہ دیکھنے اور وہاں پر مندر ڈھونڈنے کا خیال دماغ سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا تو تھوڑی در بات کرنے کے بعد میں فوراں جنگ پریس سے رکشہ پکڑ کر گرو مندر چلی گئی وہاں جا کر پہلے تو یہ پتا چلا کہ ایک بہت بڑی سفید مسجد کے آس پاس ہی مندر ہے اس وقت تک میں اور رکشہ والا مسجد کے کوئی تین تواف تو لگا چکے تھے یہ جاننے کے لیے کہ مندر مسجد کے سامنے ہے یا ساتھ میں اس بارے میں اسی مسجد کے باہر ایک پان کا چھوٹا سا کھوکا دکھا جہاں پر پان والے سے میں نے مدد لی پان والے نے بتایا کہ اس بڑی مسجد کا نام سبیل والی مسجد ہے اور اس کے بالکل برابر گرو مندر ہے اب کراچی میں کسی کو بھی پتا بتاتے ہوئے صرف پاس میں یا برابر کا لفظ استعمال کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ اگر مسجد کے برابر ہے تو مسجد کا نام کیونکہ شہر کی ہر گلی میں چھے مختلف مساجد ہیں اور تقریباً ہر دوسری مسجد کا نام ہری کرتبہ یا مدنی ہے اور اکثر ایک نام والی تین مساجد ایک ہی گلی میں ہو سکتی ہیں گلی کے برابر میں ہے تو گلی کا نام اور اکثر گلی کے بھی تین مختلف نام ہوتے ہیں ایک وہ جو انگریز دے کر گئے تھے دوسرا وہ جو لوگوں نے اس دیے ہوئے نام کو پکارتے ہوئے یا بگاڑتے ہوئے اپنی طرف سے رکھا ہے اور تیسرا وہ جو حال ہی میں کسی سیاسی یا سماجی شخصیت کے نام پر رکھا گیا ہے لیکن سبیل والی بڑی مسجد کے بالکل برابر گاڑیوں کی پارکنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک کمپاؤنڈ اس کمپاؤنڈ کے باہر دروازہ بند رہتا ہے جبکہ باہر سے ہی ایک مٹی کے رنگ کی امارت دکھتی ہے مجھے باہر کھڑا دیکھ کر اسی وقت ایک بوڑے شخص نے آنے کی وجہ پوچھے بغیر دروازہ کھول کر اندر آنے دیا اس کمپاؤنڈ کے اندر جاتے ہی سامنے مندر نظر آیا لیکن امارت کا ڈھانچہ مندر جیسا لگ نہیں رہا تھا اہاتے میں چل کر مندر کے بہت قریب جا کر دروازے کے اوپر لگی تختی کو دیکھنے پر انگریزی میں گر مندر لکھا ہوا نظر آیا اس مندر کی حفاظت کا ذمہ اس وقت وہی بوڑے شخص کر رہے تھے جنہوں نے اپنا نام انور بتایا انہوں نے بتایا کہ وہ صرف باہر رہداری کی صفائی کرتے ہیں مندر کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو اندر جا کر دیکھنے کا دل کیا لیکن اندر سپارٹ زمین کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا جبکہ دروازے کے بلکل ساتھ ہی ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں دیوار کے ساتھ فائلوں کا ایک امبار جمع تھا اس وقت وہاں انکم ٹیکس کے ملازمین کام کر رہے تھے پوچھنے پر پتا چلا کہ ان کو بھی مندر کی تاریخ کے بارے میں زیادہ نہیں پتا پھر بھی میں باہر سے چند تصاویر لے کر دوبارہ پانوالے کا شکریہ کرنے اس کی دکان کے پاس رکی اس نے بتایا کہ کئی بار اس مندر کو گرانے سے روکنے کے لیے انڈین ہائی کمیشن کے ٹیم آتی رہی ہے اب اس بارے میں مجھے مزید معلومات جاننی تھی تو اسی مسجد سے پہلے ایویکیوی ٹرسٹ پروپرٹی بورٹ کا ادارہ آتا ہے جہاں شہر کے مذہبی امارتوں اور زمینوں کے بارے میں تمام تر معلومات ہوتی ہیں اور جن کو مالک نہ ہونے کی صورت میں کسی امارت کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے وہاں سے گرمندر کے دستاویزات ملے جن کے مطابق گرمندر دراصل گردوارہ تھا نہ کہ مندر جبکہ تقسیم کے بعد سے اس مندر کی ملکیت متنازے رہی ہے دستاویزات کے مطابق گرمندر 1935 میں بنا جبکہ 1949 میں اس کی ملکیت ہیدر آبادی آمل کو آپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کو دی گئی تقسیم کے بعد اس وقت کے گرمندر اسوسییشن کے صدر بھگوان سنگھ ایڈوانی نے یہ زمین فریڈرک کارٹن سیڈنی کو فروخت کر دی اس فروخت کی ریجسٹری جنوری 1951 میں درچ کی گئی تھی دس سال بعد وفاقی حکومت نے وزارت خزانہ کے ذریعے اس زمین کو سیڈنی سے واپس خرید لیا پھر 1974 میں سید مہدی علی شاہ کے پاس یہ زمین رہی لیکن ان کی عدالت کے ذریعے زمین کے ملکیت حاصل کرنے کی درخواست مسترد ہو گئی مقدمے کے دوران یہ بھی بات سامنے آئی کہ انڈین شہری ہونے کے ناتے بھگوان سنگھ ایڈوانی کسی کو بھی گرمندر کی زمین فروخت نہیں کر سکتے بلاخر گرمندر کے مقدمے کے جج نے اسے ایویکیوی پروپرٹی قرار دیتے ہوئے اس معاملے میں مزید فیصلہ محفوظ کر لیا اس کے بعد سے گرمندر کی زمین کو دو بار انکم ٹیکس اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے دفتر کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے جبکہ پچھلے چودہ سالوں سے اس زمین کے ملکیت کے تنازع کا مقدمہ ایویکیوی پروپرٹی بورڈ اور ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ کے درمیان جاری ہے اب اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا رہا ہے کہ گرمندر کا نام بدلنا ہے یا اور بھی بہت ساری اسی طرح کی باتیں سننے کو ملی اس حوالے سے دوہزار تیرہ اور چودہ کے درمیان غالباً مجھ سے میرے ایک اور کلیگ ہیں اختر بلوچ صاحب جو اس وقت ڈان ڈاٹ کام کے اردو سیکشن کے لیے بلوگ لکھا کرتے تھے یہ کام ان کو اس وقت کے ڈان ڈاٹ کام کے ایڈیٹر مصدق ساول نے سوپا تھا انہوں نے کہا اب ایسی تمام تر امارتوں کے بارے میں لکھے ہیں جن کے حوالے سے کسی کو نہیں پتا ہے جن کا کوئی غوالی وارث نہیں ہے اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اختر بلوچ صاحب نے کوئی تقریباً تین سے چار ایسی کتابیں چھاپ دی ہیں جن کے اندر کراچی کی تمام تر ایسی امارتوں کی معلومات موجود ہیں ایسی طرح ایک جگہ یہ گرو مندر بھی تھی تو اب وہ اس کی تلاش کرنی تھی وہ دیکھنا تھا اور جب تک ایک اچھے مطلب جو تحقیق کے طالب علم کی ہے کہ جب تک جگہ کو آپ خود نہ دیکھ لیں تو تب تک تسلی نہیں ہوتی ٹھیک ہے لکھ دیا گیا ہے کہ گرو مندر ہے لیکن مطلب ہے تو کہا ہے پہلے دیکھا تو جائے اور پھر اس کو اس طریقے سے بتایا جائے کہ کسی کو اس کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو لوگوں کا اب تک یہ خیال ہے جنہوں نے آپ کو یا مجھے نہیں پڑھا یا نہیں جانتے ان کا اب تک یہ خیال ہے کہ سبیل والی مسجد جو ہے دراصل یہی کوئی گرو مندر تھی اور اس کے بعد یہ ختم کر کے اس کی جگہ مسجد بنا دی گئی پتہ نہیں میں شاید ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ ہو گا اندر کیا پتہ کوئی موٹی رکھی ہو یا کچھ ہو ادھر انکم ٹیکس کے کچھ افسر بیٹھے تھے اپنے کاغذات لے کے اور اس طرح ہوا کہ اندر وہ بلکل خالی تھا سے وہ الٹے ہاتھ پہ ایک دفتر بناوا تھا اتنی دیوار تک وہاں پہ فائلے رکھی ہی تھے اور اوپر سے وہ ایک لیک لکھی تھی گرو مندر ہاں سے جو لوگ جو ہندو گئے تھے یہ یہ بنگلہ ہے جیسے کلی یہ ایک ہندو سیٹ سے خریدا گیا تھا اس سے یہ بنگلہ خرید کے یہاں پر مندر قائم کیا گیا تھا اس لیے اس کی جو بظایر جو شکل و شوات سے اس سے قطع نندازہ نہیں ہوتا کہ یہ مندر ہے ماں سوائے اس تختی کے جو گر مندر کے اوپر لگی ہوئی ہے بلکہ ہم جب گئے تھے تو ہمیں تو بہت خوفناک سور دیان کا سامنہ کرنا پڑا وہ اندر جا کے میرے ساتھ میں تھا اور میرے ساتھ ہی دوت دیانتر سمرو وہ استفاق تھے ہم وہاں سے گزارے تھے تو اکثر بھائی نے کہا کہ گرو مندر کہا ہم ملا ہے نہیں میں نے کہا نہیں انہوں نے چلتے چلتے ہوں نے کہا یہاں ایک بار انگامہ ہوا تھا ایک ساپی ہمارے نائیم کی گاڑی چلی تھی تو اچانک میری نظر پڑی میں نے کہا یہ سامنے کچھ لکھا ہوا ہے گرو مندر تو گھر ہم اندر داخل ہو گئے کونی پہ ایک آم نے دیکھا وہاں کو یاد ہوگا ایک گھر سا بنا ہوا ہے اور وہ گھر جو ہے نا وہ پنگلے کا کوئی حصہ نہیں لگتا وہ لگتا ہے کچھ تجاوزہ تھی انکروچمنٹ ٹائپ ٹھیک بار میں بہت تو وہاں سے ایک خاتھون نے جھانکا اس میں ہمیں بولا کیا کر رہے ہو ہم نے کہا تحصیریں بنا رہے ہیں تو کیوں بنا رہے ہو ہم نے کہا بل ست پنگلہ ہے اس کی تحصیر بنا رہے ہیں اتنی دیر میں ایک بہت بڑے چہرے والا شخص جو ہے اس کھڑکی چھوڑی دی اس میں آیا اور وہ چیخہ ہم پہ کون ہوتوں لوگوں کشکی جاند تصویریں بنا رہے ہیں ہم نے کہا سنگ گورنمنٹ کی اب وہ پہلی منزل پہ چاہا اور لگ بھی خاصا لائم شاہیم رہتا ہے اتنی دیر میں ہم تصویریں بنا چکے تھے ہم نے کہا جب تک یہ اترے گا تب تک ہم پہ جا چکے ہوں گے تو ایسا ہی ہوا ہو جو چنگارتا ہوا ہو تردہ آوازیں اس کی آری تھی ہم پوٹس اگلے سٹارٹ کریں چلیں گے اچھا اب یہ جو ہے ایک اور بھی گورو مندر کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ یہاں سے جو ہندو اجرت کر کے کینیڈا گئے تھے اور کینیڈا میں ٹورنٹوں کینیڈا میں ہی ہے نا تو وہاں پر انہوں نے بھی ایک اسی مندر کی یاد میں وہاں پر گورو مندر بنایا ہوا ہے اور اس کا نام بھی گورو مندری ہے اب جیسے یہی گورو مندر کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو بہت کوششیں کی گئیں سبیل والی مسجد کا نام اس کو دیا گیا بابری چوک کہا گیا پھر شامزی چوک کہا گیا پھر ایک اور چوک اس کے ایک آنمے دن قتل ہوئے ان کے نام پر اب تک چار نام اس کے تبدیل ہوئے ہیں لیکن میرا جمعہ میں نے دکھا تھا اپنے اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ گورو مندر کا جو گورو ہے وہ بہت طاقتور ہے اور اس کی سلائیت سے بہت زیادہ ہے اس لئے وہ اپنا نام تبدیل ہونا نہیں دیتا لیکن بات یہاں نہیں رک جاتی دوہزار چودہ میں سندھی زبان میں کراچی کے مختلف مقامات پر شائع ہونے والی کتاب کراچی سنجی ماروی میں مصنف اور محقق گل حسن کلمتی بیان کرتے ہیں کہ اسی علاقے میں تقریباً تین مختلف مندروں کا نام گروو مندر ہے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گروو مندر چوک سے سولجر بازار جاتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا مندر آتا ہے لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو گروو مندر چوک تو اپنی جگہ موجود ہے لیکن ساتھ ہی گروو مندر کی تاریخ پر مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور کچھ بھی وسوق سے نہیں کہا جا سکتا گروو مندر کے حوال سے اپنی بات ہوئی تو اس کے حوال سے بہت زیادہ کنفیوزن ہے کہ گروو مندر اورجنل جس نام پر وہ کہاں ہے تو اس وقت اپنا کتاب ہے سندھ جی ہندون جی تاریخ جو انہی سو چالیس میں لکھی تھی بیرومل مہرچند آڈوانی جو سندھی کا بہت بڑا رائٹر ہے وہ اپنے کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ دیوان وگوان سنگھ نے مندر اور ایکسٹینشن پر گروو مندر بنایا تھا ایک مندر بنایا تھا اپنے خرچے پر جہاں پنچائیتی حال بھی تھا یہ ایدر آباد کے تھے اور یہ دیوان بسن سنگھ کا بیٹا تھا اور یہ انگریز دور میں سکھ مذہب نے انہوں اختیار کی تھی اس کے بعد جب میں سولجر بازار کے جو مندر ہے سولجر بازار پر گروو پنچ مکھی ہنومان مندر اگر وہاں آپ جائیں گے تو اس پر جو تختی لگی ہے وہاں جو لوگ کہتے ہیں یہ دیوان بگوان سنگھ بسن سنگھ نے بنوایا ہے تو یہ دونوں باتیں ملتی ہیں سولجر بازار واری مندر پر یہ جو بہرومل مہرچند آڈوانی لکھتے ہیں کہ ایک مندر دیوان بگوان سنگھ نے بندر روڈ ایکسٹنشن پر بنایا تھا اس کا نام گروو مندر وہ اپنے کتاب میں اس کو گروو مندر گروو مندر بھی نہیں گروو مندر لگتا ہے تو جب وہاں میں گیا وہاں پر بھی انہوں نے یہی بتایا وہیں اس کا جو بورڈ لگا تھا اس پر یہی تھا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اب تک اس علاقے کا نام تبدیل نہیں ہو سکا ہے کیونکہ بس والوں سے لے کر علاقہ مکینوں یہاں تک کے دوسرے علاقے سے آنے والوں کے موں سے بھی بے دھڑک گروو مندر ہی نکلتا ہے یہ امارت اب بھی موجود ہے لیکن اب یہاں کے دروازے اور کھڑکیاں بند رہتے ہیں جبکہ شہر کے رش میں اسے دیکھنے کے لیے ایک اور چکر لگانا پڑ سکتا ہے کیونکہ اتنے سالوں میں آس پاس ہونے والی تعمیرات کے بعد اب یہ امارت چھپ کر رہ گئی ہے موسیقی